بسکار میں ہوں سدھی چودری اور اس سمیں میں دوبائی میں ہوں اور میرے ساتھ ہیں بھارت کے کومرس اور انڈسٹری منسٹر پیوش گویل آپ کا بہت بہت سواگت ہے پیوش جی پیوش جی خاص طور پر دوبائی آئے ہیں کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں دوبائی ایکسپو شروع ہو چکا ہے اور دوبائی ایکسپو میں بھارت کا بھی ایک بہت وشال آپ کو پیویلین نظر آئے گا بہت خوبصورت پیویلین نظر آئے گا اور دنیا کا ہر بڑا دیش یہاں پر ہے جو اپنی طاقت دنیا کے سامنے شوکیس کر رہا ہے اور بھارت بھی اپنی طاقت کو دنیا کے سامنے شوکیس کرے گا تو پیوش جی ہم پوری دنیا کے سامنے آج اپنا کونسا یو ایسپی کونسی چھوی یہاں اتنے بڑے منچ پر پیش کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو بہت بہت دھنیواد آپ دوبائی آئے اور ایک پیکار سے بھارت کی اُبھرتیوی ارث ویوستہ بھارت کی جو آج انتراشتہ ستھر پر طاقت بڑھتے جاری ہے اُس کا ایک پرتیق آپ کے مادیم سے سبھی دیشواسی دیکھ پائیں گے دوبائی کے جو شاسک ہے انہوں نے پردھان منتری نریندر مودی جی کے ساتھ جو مطرتہ جو سمبند بڑھایا ہے گت ساتھ آٹھ ورشوں میں اُس کو مدنظر رکھتے ایک بہت سٹرٹیجک لوکیشن بہت بڑیہ لوکیشن بڑا پلوٹ وششکر انہوں نے بھارت کو دیا ہے اور بھارت نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی پوری طریقے سے بھارت کے اُدیوگ جڑے ساتھ میں سبھی منترالے سبھی پردیش بھارت کے جڑے ہیں اور چھے مہینے تک یہ دوبائی ایکسپو ایک بھارت کی وشال طاقت ٹیکنالوجی کے شیطر میں ہیلتھ کیر کے شیطر میں سواست ہو شکشہ ہو جو اُبھرتے ہوئے آج کی ورگ میں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آج بھارت سمپن ہے دینے کے لیے بھارت میں آج طاقت ہے وشوہ کی ضرورتیں پورے کرنے میں اس کو اس پیولین کے مادیم سے ہم دوبائی ایکسپو کے شاید لاکھوں لوگ جو آئیں گے دیکھنے کے لیے ان کو ہم دکھا پائیں گے اور ایک وشیش پات یہ ہے کہ دوبائی نے بھارت کو چھے مہینے کے بعد بھی ہماری ایکسپو میں بنائے گئے پیولین کو رکھنے کے لیے پروانگینے دے دیئے تو چھے مہینے کے بعد دوبائی ایکسپو تو ختم ہو جائے گا پر بھارت اور کچھ ان کے مطل دیشوں کے پیولینز رہیں گے اور ایک پرکار سے بھارت کو ایک ستھان دوبائی میں ملے گا جو بھارت کو پرمننٹلی یہاں پہ اسٹیبلش کرے گا اور وشیش کے جو بھی لوگ آئیں گے ہم ان کو دکھا پائیں گے بھارت کی طاقت دوبائی کے مادید آپ کومرس اور انڈیسٹری منسٹر ہیں اور یہ دنیا کا اتنا بڑا منچ ہے اور بھارت ضرور یہ کوشش کرے گا کہ وہ دنیا کا اگلا گروت انجن بن سکتا ہے تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ خاص طور پر اس منچ سے آپ بھارت کی کون سی تصویر دنیا کو دکھائیں گے کہ لوگ یہ مانیں کہ واقعی میں ہم اب گروت انجن بننے کے لیے تیار ہیں آج جس پرکار سے بھارت نے اپنے چھوی بدلی ہے آپ دیکھئے تو ٹیکنالوجی کی دنیا آپ دیکھئے تو سپیس کی دنیا اٹومک انرجی کی دنیا رینیوبال انرجی نوی کرنیا ارجا میں ہم اگدام آگے چلے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں پریہ ورن کے وشائے میں بھارت کی نترتوں کو پورا وشو آج سوکار کرتا ہے الگ الگ پرکار سے بھارت کی اُبھرتی وشکتی آج وشو پٹھل پر لوگوں نے سمجھی ہے اس کی آج داد دی جاری ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی ابھی ماننے پردھان منتری جی جب یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں تھے تو قوڈ کی جب میٹنگ ہوئی جو میٹنگیں وہاں کے بزنس اور انڈسٹری لیڈرز کے ساتھ ہوئی جو یون میں ان کا بھاشن رہا جس پرکار سے ایک ایک دیش مطل دیشوں نے ان کے ساتھ چرچہ کی نیتاؤں نے چرچہ کی یہ درشات ہے کہ آج لوگوں میں بھارت کو سامنے رکھتے ہیں موڈی جی کو سامنے رکھتے ہیں تو آستہ ہے وشواس ہے کہ بھارت بھوشش کے دنیا میں بھوشش کے اردھ ویوستہ میں بہت ہی اہم بھومی کا نبھائے گا اور میرا ماننا ہے کہ our time has come جیسے آپ نے کہا کہ پردان منتری بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کووڈ کے بعد سے پوری دنیا سنگھرش کر رہی ہے دیکھیں چائنہ سنگھرش کر رہا ہے امریکہ بھی سنگھرش کر رہا ہے تو اس میں آپ بھارت کے لیے کیا چنوٹی اور opportunity دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو کچھ ماترہ میں کئی سارے جو ہمارے سرکار کی یوجنہیں گھت ساتھ آٹھ ورشوں سے چل رہی ہیں اس کا سب سے بڑا لاب ہم نے کووڈ کے دنوں میں دیکھا آپ دیکھیں ڈیجیٹل جو پھیلاو کیا جس پرکار سے سواس سیواؤں کے اوپر وشش دھیان رکھا گیا جس پرکار سے گھت ساتھ ورشوں میں سب کو بینک کھاتے سے جوڑا آناج کا بھنڈار پریاب ماترہ میں کھڑا کیا جس پرکار سے بجلی ہر گھر تک پہنچی کوکنگ گیس گئی سوچ سوچ بھارت کے مادیم سے شوچالے گھر گھر تک پہنچے اب کلپنا کری اگر کووڈ آتا اور یہ سب چیزیں نہیں ہوئی ہوتی تو کتنی بڑی سمسیاں ہوتی دیش کے سام تو ایک پکار سے آج ہمیں سنتوشتری ہوتی ہے کہ یہ سب کارکرموں نے بھارت کو کووڈ کی لڑائی میں مجبوط بنایا ہمارے ویجیانک ہمارے جتنے ڈاکٹرز ٹیکنیشنز ہیلتھ کیر فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہمارے لوگسٹکس کے لوگ جو ٹرک ٹرین پلین چلاتے ہیں ہمارے آکسیجن مینیفیکچرز اور جنہوں نے آکسیجن کو دیش بھر میں پہنچایا این وقت پر ان سب نے جو یوگدان کیا اور خاص طور پر جو ویکسین میں بھارت نے ایک بڑھت کام کیا ہے آج اس مہینے ہماری کلپنا ہے کہ تیس کروڑ ویکسین بنیں گے ایک کروڑ ویکسین روز بھی لگائیں تو ہم پچیس کروڑ تک جا پائیں گے تو ایک بھارت کا جو آتما وشواس بڑھا ہے بھارت جیسے جو سمبند ہے لوگوں کے جو وشوستیت ہے جو مطرت ہے اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ ساجے بھاگے داری اب آپ دیکھیں چین میں ایور گرینڈ کا کرائسیس چل رہا ہے چین میں بجلی کا کرائسیس چل رہا ہے یوکے میں پیٹرول ڈیزل کے لیے لائنے لگی ہوئی ہیں یو ایس میں کیش کرنچ چل رہا ہے اور اس سمیں سپلائی چین کی بات سب لوگ کر رہے ہیں سپلائی چین is the key word جس کے بارے میں سب بات کرتے ہیں تو اس سپلائی چین کی جو چنوٹی ہے اس پر ہم کتنے تیار ہیں مجھے لگتا ہے بھارت کے ادیوگ جگت بھارت کا ویعپاری بھارت کے جو ہمارے ادھمی ہیں بھارت کے جو ہمارے سٹارٹ اپ کی دنیا کے یو آئی یوکتی نوجوان ہیں ان سب میں پوری شمتہ ہے ان سب میں آتما وشواس ہے اور جس پکار سے ٹیکنالوجی کا سادھن استعمال کر کے بھارت اپنی چھوی بھی صدار رہے ہیں اور بھارت ایک پکار سے انٹرنیشنل ایمیج بنا رہے ہیں میں ایک ادھارن دوں تو کوویڈ کے پورے کارکال میں ہم نے ایک بھی کوئی انتراشتر ہمارا کانٹریک کو مس نہیں کیا یا اس کو لیڈ ڈاؤن نہیں کیا جتنے ہمارے سرویس اگریمنٹس تھے جتنے ہماری ایکسپورٹ کی کمیٹمنٹس تھیں جتنے بیک آفیسز بھارت میں چلتے تھے ان کی جو جو جمعیداریاں تھی وہ شت پرتیشت جمعیداری میٹ کی گئی شت پرتیشت جمعیداری کو ہم نے نبھایا ہے جس کے کارن آج وشو میں چھوی بنی ہے کہ بھارت کو کام دو تو چنتہ نہیں ہے کتنے بھی کٹھور تکلیف و پرستیتیاں ہوں بھارت جمعیداری کو سمجھتے اور جمعیداری کو نبھاتے چاہے وہ رات دیتے کو پردھان منتی جی کی جو آج وشو میں ایک پرکار سے وشو نہیں تھا کے روپ میں چھوی بنی ہے چاہے ہمارے ادھمی اور ادھمی جگت کے لوگ ہوں چاہے ہماری جنتہ تو آج جب آپ یہاں آئے ہیں تو ایکچولی دنیا سے یہ بھی کہنے کے لیے آئے ہیں کہ بھارت کو اور زیادہ کام چاہیے اور زیادہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے کا موقع ملے لیکن ایکسپورٹ میں چار سو بلین ڈالر کا ہم نے اتنا بڑا لقشے رکھا ہے جو کہ ابھی ایسا لگتا ہے بہت مشکل ہے فائیو ٹریلین ایکانومی ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک نمبر ہے اور بڑا فینسی نمبر ہے بڑا ہم پورا کر پائیں گے اس کو جب مانے پردان منتی جنہیں کہا ہر گھر تک بزلی پہنچے گی تب بھی یہی ٹپنی ہوئی تھی ہر گھر کو شوچالے ملے گا لوگ ہستے تھے ہر ویکتی کو اپنا گھر ملے گا کس نے وشواس کیا تھا کہ تین کروڑ گھر اتنے کم سمیے گریبوں کو مل جائیں گے کب کس نے سوچا تھا کہ آئیشوان بھارت جیسی یوجنا پچاس کروڑ گریب نمم ادھیم ورگی لوگوں تک پہنچے گی اور لوگوں کی سیوہ کرے گی وشو کا سب سے بڑا سواس سیوہ کا کارکرام کووڈ کے پہلے لانچ کیا گیا کس نے سوچا تھا کہ کسانوں کو دیش بھر میں ایک ساتھ ہر چار مہینے میں پیسے ان کے بینک کے تھاتے میں سیتے پہنچ پائیں گے کبھی دنیا میں کلپنا نہیں تھی کہ چار مہینے کے بیتر ہر پریوار کو ایک بینک اکاونٹ کھل سکتے سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گول میں کہہ تھا کہ دوہزار تیس تک ہر ویکتری کا ایک بینک اکاونٹ ہونا چاہی بھارت نے دوہزار چودہ میں شروع کیا اور سو دن کے بھیتر ہر گھر تک پہنچ پردان منطری ناریندر موڈی نے کر کے دکھا ہے بار بار کہ جو بیڑا اٹھاتے ہیں جو بڑا لکش رکھتے ہیں اس کو پا کے چین تو آج آپ بھارت کے بھی ایک راجدود کے طور پر یہاں پر ہیں برینڈ ایمبیسیڈر اور پردان منطری موڈی کے بھی راجدود کے طور پر ہیں تو آپ کی اپنی خود کی نیجی طور پر کتنی تیاری ہے کیونکہ پوری دنیا اب آپ کے موہ سے سننا چاہتی ہے بھارت کی چھوی ہوگی بھارت ایک اتھی آدھونک ٹیکنالوجی ڈریون ہمارے دیش کی جو یو آئی یو تیو میں جو طاقت ہے جو سمجھ ہے جو پڑھ لکھ کے ہمارے بچے آئے ہیں جو ان کی کلپنا بچار ہے نئی چیزوں کا شوط کرنا نئی چیزوں کے ساتھ جنہ اُس سب کو دیکھتے ہوئے میرا پورا وشواس ہے کہ بھارت جس دیج گتی سے اُبھرے گا اور پھدھان منتی جی کے مارک درشن میں اب بھارت کا بھوش اجول ہے بھارت ایک دنیا کی طاقت بنے گی ایک دنیا کا میتر بنے گا دنیا کو ایک طریقے سے ایک power point پریزنٹیشن بھارت کے بارے میں دینی ہے نئی مجھے دیکھتا ہے کہ انڈی سیلسمن کے لئے آسان کر دیتا اس کا کام اور آپ لوگ سب ہیں آپ لوگ کے مادیم سے دیش کا بھی حسلہ بڑھتا ہے آتما وشواص بڑھتا ہے اور واسطہ میں جس گہرائی میں ماننے پردان منتری جی ایک ایک وشای کو دیکھتے ہیں اس دوبائی پیویلین میں جتنا سمجھا اور اس کو لاغو کرنے میں سفل بنانے میں روچی لی اپنے آپ میں ہم سب کو پروچسائد کرتی ہے مجھے وشوا سے جو سب دنیا بھر سے لوگ آئیں گے 190 سے جیادہ دیش آپ participate کر رہے اور میرے پاس چار پانچ منتری کے میسج آگے ہیں کہ ہوں تو ہم بھی آنا چاہتے ہیں بھارت کے پیولین کو دیکھنے کے لئے میری لئے اچھا ہے کہ ہم کھرے اتریں گے ہال میں ہی ہم نے آسٹریلیا کے ساتھ بھی ایف ٹی ایف ٹی ایف ٹی تیج گتی سے ٹائم لائنز کے ساتھ شروع کر دیا جلد اس کا بھارت کے ادھیوگ اور سرویس سیکٹر کو لاب ملے گا پچھلے ہفتے بائیس تاریخ کو ایف ٹی ایف چرچائیں فاسٹ ٹریک کر دی گئی ہے لانچ کر دیا گیا اس کی بھی چرچہ ہوگی وزٹ کے دوران کل ہائی لیویل ٹاس فورس آن انویس منٹس ہے ایف ایف سرکار 75 بلین ڈانر بھارت میں لگانا چاہتے یعنی پانچ لاک کروڑ روپیہ وہ بھارت میں نویش کرنا چاہتے ہم نے سے بھولتے ہمیں بتاؤ موقع دو کہ ہم یہاں پہ بھارت میں پیسہ لگ بھارت میں جو طاقت ہے وہ اور کوئی دیش میں نہیں بہت شکریہ ہم سے بات ہمیں سب سے اچھی ہونے والی ہے بیس سیل سو ہوگی بھارت سو مچ بھارت